والدین جو ہے یہ ایمان والوں کے لیے بہت بڑا توفہ ہے اور یہی تمہارے لیے جو ہے وہ جنت بھی ہیں یہی تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کا عادب اور اترام کریں اور یہ ایسی شخصیات ہیں ایسی مقدس حسنیاں ہیں یہ ماں باپ جو ہوتے ہیں کہ بندہ اگر چاہتا ہے نا کہ اس کے رزق کے اندر اضافہ ہو جائے تو پھر اسے ایک کام کرنا ہوگا اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے حدیث میں فرمایا کیا کہ اس کا رزق وسیع ہو جائے گا رزق کے اندر برکت ہو جائے گی جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے اس کا رزق بڑھتا ہے اگر اس کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے اسے چاہیے کہ وہ ماں باپ کی قبر پر جائے اس کے لیے جمعہ والدین سورہ حسین پڑھے ویسے بھی قرآن پاک کی تلاوت کرے تو اللہ تبارک وطالعہ ان کے والدین کی بھی مغفرت فرما دے گا اس کی اپنی بھی مغفرت فرما دے گا تو والدین بہت مقدس ہستی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا عدب اور ترام کریں ان کی زندگی کے اندر جس طرح قرآن نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ ان کو اوف بھی نہیں کہنا ہے ان کے ساتھ عدب سے پیش آنا ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آزر ہوئے تو انہوں نے آ کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر جاننے کی اجازت عطا فرمائے تو پیارے اکا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں حیات ہیں فرمایا جی ہاں تو حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جاؤ اپنے والدین کے خدمت کرو اللہ تبارک وطالعہ جو ہے تمہیں جہاد کا سواب عطا فرمائے گا تو دیکھئے والدین کتنی عظمت والے شان والی شخصیات ہیں ہمیں چاہئے ان کے ساتھ عدب کے ساتھ پیش آئیں لیکن جو ان کی نفرمانی کرتا ہے جو ان کی بے عدبی کرتا ہے وہ اس بات کو یاد رکھے اس بات کو لکھ کر رکھ رہے کہ باقی جو جتنے بھی عمال ہیں ان کی سزائے کیامت والے دن ملیں گی لیکن جو والدین کا نفرمان ہے اس کے اپن شان لگا کے رکھ لیں کہ دنیا کے اندر بھی وہ زلیل اور رسوہ ہو جاتا ہے وہ شخص اللہ تبارک وطالعہ ہمیں اپنے والدین کا عدب اور اترام کرنے کی تفیقاتہ فرمائے ایسی شخصیات ہیں والدین کہ ان کے چہرے کی زیارت کریں تو اللہ تبارک وطالعہ مقبول حج کا سواب عطا فرما دیں ہم حج کرنے کے لئے جاتے ہیں لاکھوں روپیہ لگا ہی جاتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا لیکن والدین کی چہرے کی زیارت خوش دلی کے ساتھ خوش ہوگے بندہ زیارت کریں تو اللہ تبارک وطالعہ مقبول حج کا سواب عطا فرما دیتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں دعا اللہ تبارک وطالعہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی تفیق عطا فرمائے ان کی قدر کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین بجاہید نبجیل امین صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم